اب خبر شامل کرتے ہیں اپنے تحصیل رپورٹر حافظ محمد آمین کی رپورٹ کے مطابق کلادی دار سنگھ میں دزامیہ کی مبینہ نا اہلی عوارہ باولے کتوں نے گلی میں کھیلتے ہوئے کم سن دو ننے بچوں پر حملہ کر کے زخمی کر دیا جس کی وجہ سے والدین اور بچوں میں خوف و حراس پھیل گیا تھانا کلادی دار سنگھ کے علاقہ محلہ ڈھاپ والا کے رہائشی محمد وقاس کا نو سالہ بیٹا زین علی رولر ہیلتھ سینٹر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک باولے کتے نے حملہ کر کے زخمی کر دیا دوسرے واقعہ محلہ توحید پورا میں پیش آیا جہاں باولے کتے نے آٹھ سالہ برحمان پر حملہ کر کے زخمی کر دیا دونوں بچوں کو رولر ہیلتھ سینٹر کے لادی دار سنگھ پہنچایا گیا جہاں ویکسین نہ ملنے سے والدین نے بھرپور احتجاج بھی کیا واقعے کے بعد علاقہ میں خوف و حراس پھیل گیا یاد رہے کہ گزشتہ روز علاقہ بھر میں آوارہ باولے کتوں کے بارے پریس ٹیم کی طرف سے مسلسل نشانتے ہی بھی کی گئی لیکن ظلہ انتظامیہ کی ادم توجی اور مبینہ غفلت کے باعث یہ حادثہ پیش آیا جس پر شہریوں نے شدید احتجاج کیا اور اپیل کی ہے کہ آوارہ باولے کتوں کو فوری تلف کیا جائے